بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہزرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا قصہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر دو سو اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے اسی طرح تین دن تک یہ خواب دیکھا تینوں دن دو دو سو اونٹ قربانی کیے پھر چوتی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزن اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر یہ سچ ہے کہ پیغمبروں کا خواب بمنزلہ بہی کے ہوتا ہے ایک روز فجر کو نین سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزن کو خدا کی راہ میں قربان کر دو لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں حضرت سائرہ خاتون نے کہا بہت اچھا اپنے فرزن دے لختے جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو اس کفتو کے بعد پورا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شطر پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ کے پاس جا پہنچے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر نو برس تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر میں کنگی کر کے اور اس کے بال مشکو انبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نلا دولا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ آج تم اپنے باپ کے ساتھ زیافت میں جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چوری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور حاجرہ کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسماعیل زبی اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے یہ کیفیت دیکھ کر شیطان علیہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا لیکن اس نے ان سے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراں ہی وہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے حضرت حاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمرا ایک زیافت میں گیا ہے شیطان نے کہا کہ افسوس اس بیچارے کو تو اس کا باپ زباہ کرنے کے لئے لے گیا ہے حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بے گناہ مارا ہے عبریس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم دیا ہے حضرت حاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں پس عبلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور اس لہین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے ہم اس کو نہایت اسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکیں گے عبلیس نے حضرت اسماعیل سے کہا تو کہاں جاتا ہے حضرت اسماعیل نے جواب میں کہا کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ زیافت میں جاتا ہوں شیطان بولا نہیں تمہارا باپ تو تم کو آج زباہ کرنے کے لئے لے جا رہا ہے آپ نے یعنی حضرت اسماعیل نے اس شیطان لہین سے کہا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے عبلیس نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نہیں دیا ہے کہ آج وہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے یہ سننے کا حضرت اسماعیل نے جواب دیا پھر تو ہزار جان بھی میری خدا کی راہ میں فیدہ ہے اور میں بخشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں جب وہ دونوں دور تک نکل گئے تب اسماعیل نے اپنے باپ سے عرص کیا کہ اے میری اببا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر لخت جگر فرزند عجمن کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ اس طرح بیان کی کہ اے میری بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو زباہ اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں پس اے بیٹے میرے مجھے بتا دو تمہارے اس میں کیا رہا ہے یہ سنگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرص کی کہ اے میرے اببا جان یہ تو بڑی بھاری میرے باست سعادت ہے اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں جب آپ بحق میں خدا سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے اے میرے باپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے میں خدا تعالیٰ کا مطی ہوں نافرمان نہیں ہوں اس لئے آپ جلدی کیجئے ہو سکتا ہے کہ تاخر کے سبب شیطان لائن وسوسہ ڈالے یونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اس لائن پر پھتر مارو تب باپ اور بیٹے نے اس لائن پر پھتر پھیکے اور اب یہ حجیوں پر سننا تھے کہ حج کے دنوں میں اس طرح اس طرف پھتر پھیکتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جان پوچے اب جس کو اس وقت منا گیتے ہیں اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح ہے وہ بولے کہ حضار جان بھی میری خدا کی راہ میں تزدیک ہیں خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا پس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجئے اور عمر الہی بجا لائیے پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتے قبل بچھارا تاکہ بیٹے کا مو سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں کبھی کتائی نہ ہو جائے اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوندی قدوس کے یاں مقبول ہو جاؤں کہتے ہیں کہ اس عمر کے بجالانے مجھے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتائی نہیں کی مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو معلوم ہے رضی اسماعیل علیہ السلام نے باوقت زباہ اپنے ابا جان سے معدبانہ التماس کی کہ اے ابا جان میری اس وقت صرف تین گزارشیں ہیں اور میری وسیعتیں ہی سمجھ لیجئے سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوط سے باندھیجئے کہ جان نازوک ہے چوری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں خدا نہ خواستہ کتر خون کبھی آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں اور دوسری وسیعت یہ ہے کہ مو میرے زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ مو میرا آپ کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمین قصور کا سبب بن جائے اور تیسری وسیعت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دے دینا تاکہ یہ نشانیں ان کو تسلی کا کام دے اور یہ صرف اس واسطے کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزن نہیں ہے یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آسین سے چھوئی اور رسی نکار کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوطی سے بان دے اور ان کا مو بھی زمین کی طرف کر دے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اببا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بان کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نامانی اور گلے پر چھوئی زور سے چلائی مگر بحک میں خدا کچھ بھی نہ کٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے اببا جان کیا چھوئی کی پشت سے زیبا کرتے ہو جو کٹی نہیں ہے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھوئی پر زور لگایا لیکن پھر بھی زیبا نہ ہوا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اببا جان سے کہا کہ اب کی مرتبہ چھوئی کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے زیبا کریں شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں زیبا ہو جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کٹ سکا چھوئی دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا غرضی کا وہ زیبا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھوئی کو زمین پر ڈال دیا اس وقت چھوئی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم خدا تمہیں کہتا ہے کہ کٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کٹو اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے دس مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کٹو اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھ سے ایک آواز تقبیر کیائی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے وہ یہ کہتے ہوئے آئے اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کی تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو یعنی اسے مشکل حکوم میں ڈال کر عزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں بے شک یہی ہے سیری عزمانہ اور ہم نے حضرت اسمائل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا یعنی بڑے درجے کا بحیت سے ایک دنبہ آیا اور جب حضرت اسمائل علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے بان کر چھوری چلانے لگے لیکن اللہ کے حکم سے گلانہ کٹا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دنبہ جو بحیت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دنبہ زیبہ ہوا پڑا تھا اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور دنیا تک یہ سنت جاری رہی گی سامین یہ تقیصہ حضرت عبراہیم اور حضرت اسمائل علیہ السلام کہ کیسے انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ثابت قدم رہے اور اللہ نے ان کی قربان قبول کی اور تا قیامت قربان ان کے نام ان سے منصوب کر دی سامین اسی سنت عبراہیم کی ادائیگی مہر سال مسلمان کرتے ہیں اور جانور اللہ کی راہ میں زبا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی سنت عبراہیم کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے آمین